نوحہ دوباب خداوند نے اپنے کہر میں دختر سیون کو کیسا بادر سے چھپا دیا اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا اور اپنے کہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا خداوند نے یقوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا اس نے اپنے کہر میں دختر یہودہ کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دئیے اس نے مملکت اور اس کے عمراء کو ناپاک ٹھہرایا اس نے کہر شدید میں اسرائیل کا سینگ بلکل کار ڈالا اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے شولہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بسم کرتی ہے یقوب کو جلا دیا اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا اور دختر سیون کے خیمہ میں سب حسینوں کو قتل کیا اس نے اپنے کہر کی آگ کو انڈیل دیا خدا دشمن کی ماند ہو گیا وہ اسرائیل کو نگل گیا وہ اس کے تمام قصروں کو نگل گیا اس نے اس کے قلعے مسمار کر دیئے اور اس نے دختر یہودہ میں ماتم و نوحہ فرابان کر دیا اور اس نے اپنے مسکن کو یک لخت تباہ کر دیا گویا خیمہ باغ تھا اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا خدا مند نے مقدس عیدوں اور ثبتوں کو سیون سے فراموش کر دیا اور اپنے کہر کے جوش میں بادشاہ اور قہن کو زلیل کیا خدا مند نے اپنے مذبہ کو رد کیا اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالے کر دیا انہوں نے خدا مند کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن خدا مند نے دختر سیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا ہے اس نے دوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دست بردار نہیں ہوا اس نے فصیل اور دیوار کو مغموم کیا وہ بہم ماتم کرتی ہیں اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا اس کے بادشاہ اور عمراء بے شریعت اقوام میں ہیں اس کے نبی بھی خدا مند کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے دختر سیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اڑتے ہیں یروشلم کی کماریاں زمین تک سرنگو ہوتی ہیں میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں میرے اندر پیچ و تاب ہے میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا کیونکہ چھوٹے بچے اور شیر خار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جب اپنی ماں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے آئے درختر یروشلم میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبید ہوں آئے کماری دختر سیون تجھے کس کی مانت جان کر تسلید ہوں کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے تجھے کون شفاہ دے گا تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بہودہ رویہ دیکھیں اور تیری بدکرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلاوطنی کے سمان دیکھے تب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں وہ دختر یروشلم پر سسکارتے اور سرحلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمال حسن اور فرت جہان کہتے تھے تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر موں پسا رہا ہے وہ سسکارتے اور دانت پستے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا خدا اند نے جو تھانا تھا وہی کیا اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا ان کے دلوں نے خداون سے فریاد کی آئے دختر سیون کی فصیل شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں تو بالکل آرام نہ لے تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر خداون کے حضور اپنا دل پانی کی مانت انڈیل دے اپنے بچوں کی زنگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں اس کے حضور میں دست دعا بلند کر آئے خداون نظر کر اور دیکھ کہ تُو نے کس سے یہ کیا کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لادلے بچوں کو کھائیں کیا کہن اور نبی خداون کے مقدس میں قتل کیے جائیں پیر و جوان گلیوں میں خاک میں پڑے رہیں میری کماریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے تُو نے اپنے کہر کے دن ان کو قتل کیا تُو نے ان کو کار ڈالا اور رحم نہ کیا تُو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا اور خداون کے کہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا میرے دشمنوں نے فنا کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی